سواگتے دوستو ہمارے چیک پوائنٹ فائر وال سیریز کے لیکچر نمبر 5 میں اور اس لیکچر میں ہم جانیں گے بیسک کمپوننٹس جو کی چیک پوائنٹ فائر وال میں یوز ہوتے ہیں بیسک ویپنز لیٹس سپوز اگر ہم کسی لڑائی کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں کچھ ویپنز دیے جاتے ہیں لڑنے کے لیے اور جب تک ہمیں وہ ویپنز پروپرلی کیسے یوز کیا جاتا ہے وہ اگر نہیں آئے گا تو ہم لڑائی نہیں جیت سکتے سو سیمیلر کیس چیک پوائنٹ کے ساتھ ہے چیک پوائنٹ میں جتے بھی کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں لائک سمارٹ ویو مانیٹر سمارٹ ٹریکر سمارٹ ڈیس بورڈ سمارٹ اپ ڈیٹ سمارٹ ایونٹ سلیکٹر سو بہت سارے کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں جب تک ہمیں ان کے بارے میں جانکاری نہ ہو تب تک ہم چیک پوائنٹ پر ورک پروپر نہیں کر سکتے تو آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کی سمارٹ ویو ٹریکر جو کی بہت ہی امپوٹنٹ کمپوننٹ ہے ہمارے بہت ہی امپوٹنٹ ٹول ہے ہمارے چیک پوائنٹ فائر وال کا اس کے بارے میں جانیں گے کی اس میں لاغ کیسے دیکھے جاتے ہیں وہ کیسے ورک کرتا ہے اور کیا پوسیبلیٹیز ہیں اس میں کسی بھی نیٹ ورک کمپلیکس ٹرابل سوٹنگ کے لیے سو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر میں آگے سو ورک کریں گے سمارٹ ویو ٹریکر کے ساتھ سو پہلے ہم بیسک اپنا سمارٹ ویو ٹریکر آن کریں اوکے سو دوستو یہ سمارٹ ڈیس بورڈ میں نے جو ہم نے لائف سیٹ اپ کیا تھا اس کا اوپن کر لیا ہے ابھی میں ٹرائے کرتا ہوں پنگ کرنے کا اپنے ہوسٹ یعنی اپنے پی سی سے ریموٹ پی سی یعنی ریموٹ پی سی جو کی میں نے جی این ایس پہ کنفیگر کیا ہوا ہے ایجر آوٹر اگر میں شو کر رہا ہوں تو یہ رہا وہ چیچ اوکے سو ابھی مجھے اسے پنگ کرنا ہے اپنے پی سی سے سو میں کمانڈ رومٹ اوپن کرتا ہوں اوکے اینڈ اینڈ میں پنگ کرتا ہوں اسے 172.168.1.1 اپن میں اس کو دیا تھا اوکے سو یہ پنگ نہیں آ رہا ہے اوکے 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 سو یہ پنگ نہیں آ رہا ہے سو اب ہم کیسے ٹربل سوٹ کرتے ہیں اس اسیو کو دیکھتے ہیں سو سب سے پہلے ہم اپنا رول ویریفائی کرتے ہیں کیا ہم نے کریکٹ رول کریٹ کیا تھا سو اگر دیکھا جائے تو میں یہاں سے ریموٹ پی سی کو پنگ کر رہا ہوں اور میں نے آئی سی ایم پی یعنی پنگ کیا تھا تو آئی سی ایم پی ریکویسٹ میں نے ایکسپٹ کیا تھا سو اب میں ٹریکر میں جا کے دیکھتا ہوں کیا میرے کہاں پہ یہ پیکٹ میرا ڈراؤپ ہو رہا ہے اوکے سو سمارٹ ویو ٹریکر جب تک یہ اوپن ہوتا ہے میں ویڈیو پاوس کر لیتا ہوں سو ہمارا سمارٹ ویو ٹریکر یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے میں لیٹس لاؤگ دیکھتا ہوں میں یہاں پہ کلک کروں گا لیٹس لاؤگ دیکھنے کے لئے اوکے اور میں دوبارہ یہاں سے پنگ کرتا ہوں اپنے پی سی سے اوکے میں نے پنگ انیشیئٹ کیا اوکے اب میں لاؤگ دیکھتا ہوں لاس لاؤگ ہمیں 1131 کا ریسیب ہوا ہے سو لیٹس لاؤگ اس کے بعد کا ریسیب ہونا چاہیے اوکے سو میرا لاؤگ یہاں پہ ریسیب نہیں ہو رہا ہے سو جب بھی آپ وی ایم ویئر کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کا وائ فائی اڈپٹر آن رہتا جیسا کی یہاں پہ شو کر رہا ہے میرا وائ فائی آن ہے سو کئی بار یہ کانفلک کر جاتا ہے اور لوگ ہمارے یہاں پہ ٹریکر پہ نہیں آ پاتے ہیں سو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ میرا یہاں پہ وائ فائی آن ہے سو میں اس کو پہلے بند کر لیتا ہوں اوکے یہ میرا وائ فائی اڈپٹر بند ہو چکا ہے اور اب میں پنگ کرتا ہوں یہ دیکھئے میرا پنگ آنے لگا سو یہ وائ فائی اڈپٹر کا ایشیو تھا وہ جو میرا ٹرائفک انیشیئٹ میں کر رہا تھا اپنے پی سی سے وہ میرے فائر وال تک جا نہیں پا رہا تھا سو اس لئے اس کا لاغ یہاں پہ نہیں آ رہا تھا تو اگر آپ وی ایم ویئر سیٹ اپ کرتے ہیں اور آپ کے لیپ ٹاپ پہ وائ فائی آن ہے تو اس بات کا خاصا دھیان دیجئے گا کی وہ کانفلکٹ نہ کر رہے ہوں سو انٹر فیس کانفلکٹ کر جاتے ہیں کئی بار اوکے سو ابھی میرا اپنگ آ گیا تو اب ہم ٹریکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ابھی میں نے یہاں پہ جو آل لاغ آل ریکارڈز ہے اس ٹیپ کو سلیکٹ کیا ہے میں ڈبل کلک کرتا ہوں دوبارہ سے یہ سو آل ریکارڈز میں آپ کے جتنے بھی بلیڈز آپ نے انیبل کی ہیں چیک پوائنٹ فائر وال پہ اور ان بلیڈز کے جتنے بھی ٹریفک آپ کا پاس ہوتا ہے وہ سارے لوگ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا چاہے وہ فائر وال بلیڈ آپ نے اوپن کیا ہو یا ڈی پی ایس یا ڈی ڈی ڈ آس پروٹیکٹر یا تھریٹ پروینشن یا اپلیکیشن اور یو آل فنٹرین کوئی بھی بلیڈ آپ نے انیبل کیا ہے سارے لوگ آپ کو یہاں پہ دکھائے دیں گے لیکن آپ اگر آپ آپ اپنے بلیڈ کے اکورڈنگ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فائر وال آئی پی وی سیکس وائس آور آئی پی آئی پی ایس بلیڈ اور ایسے بہت سارے بلیڈ ہیں آپ اگر پارٹیکلر ان کمپوننٹس ان بلیڈز کے لوگز کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو تو اپنے لیکچر میں دیکھتے ہیں آئی سی ایم پی کی جو لوگ ہمیں ریسیب ہوتا ہے آئی پہ اس پیکٹ کو اوپن کرتے ہیں وہ کیا کیا انفرمیشن ہمیں دیتا ہے اگر آپ کا اسٹینڈالون ڈپلویمنٹ ہے تو آپ اسے سیکیورٹی ڈپلویمنٹ کنسیڈر کریں گے لیکن ابھی ہمارا ڈپلویمنٹ کونسا ہے ہمارا ڈپلویمنٹ ڈسٹیویوٹیڈ ہے جس میں ہمارا مینجمنٹ الگ ہے اور ہمارا گیٹوی الگ ہے یہ ہمارا مینجمنٹ ہے اور یہ گیٹوی یہ ہمارا مینجمنٹ الگ ہم نے بنایا ہے اور ہم نے الگ سابقا ہے تو یہ ڈسٹیویوٹی ڈپلویمنٹ ہے باقی جانکاری کے لئے آپ پریویوز لیکچر دیکھ لیجئے گا اوکے so date آج 14 مائی کو میں نے یہ log initiate کیا ہے آج کی date دکھا رہا ہے یہ time کتے بجے اسے log receive ہوا ہے یہ log number ہے اس سے پہلے 3130 log اس کے پاس آ چکے ہوں گے یہ log number ہے so یہ log type دکھا رہا ہے اس لئے دکھا رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ log کو enable کیا ہے ہم اسے none کریں تو یہ log ہمیں show نہیں کرے گا tracker میں اور اگر ہم alert کرتے ہیں تو وہ alert generate کرے گا so other a باقی account snmpt رہے بھی یہ چیزیں ہم بات میں detail میں پڑھیں گے so meanwhile ہم یہاں پہ دھیان دیتے ہیں origin ہو رہا ہے ہمارے gateway once ہے because ابھی ہمارے current scenario پہ ہمارے پاس only single gateway ہم نے add کیا ہوئے اپنے checkpoint firewall کے ساتھ یہ رہا ہمارا single gateway so یہ اس ہی gateway سے پاس ہو رہا ہے multiple gateway ہوتے تو اس کے according ہم کیا setup کرتے ہیں different different gateway add کر کے تو اس کے according traffic pass ہوتا source ہمارا دکھا رہا ہے اپنا pc 192.161.3 destination on 172.161.1 service یہاں پہ ابھی ہم نے sttps کوئی بھی service use نہیں کی ہے تو service blank دکھا رہا ہے protocol ہم نے icmp ping کیا تھا ہمیشہ icmp ping یہ protocol کے اندر آتے ہیں یہ کوئی service نہیں ہوتی ہے interface eth0 سے arrow کا shine آپ کے left hand side کے اور دکھا رہا ہے یعنی inbound connection آپ کا بن رہا ہے اور source port ابھی ہماری service کوئی use نہیں ہوئی تھی source port یہاں پہ دکھائے گا نہیں policy name standard دوستو اس کے بارے میں تھوڑا ہلکا brief کرنا چاہوں گا آپ کی ایک company ہے اور let's suppose x y g آپ کی company کا name ہے آپ کی company میں دو network ہے ایک تو internal network ہے جو کی آپ کا militarized zone میں آتا ہے اور external network ہے جہاں پہ جہاں پہ آپ کے web server mail server اور ڈی ایم جی server آپ نے اسے let's suppose ہم ڈی ایم جی پہ رکھ دیتے ہیں جسے کی internal اور external user don't use کرتے ہیں تو آپ نے دو separate firewall use کی ہیں ایک internal network کے purpose کے لئے ایک external network کے purpose کے لئے لیکن آپ کے پاس only single management server ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ single management server کے through ان دونوں کو handle کریں external internal firewall کو بھی and external firewall کو بھی تو آپ جب بھی آپ policy create کریں گے تو آپ جب بھی یہاں سے management سے policy push کریں گے تو یہ آپ کو دونوں gateway show کرے گا کہ آپ جب بھی policy push کریں گے تو آپ کو دونوں gateway show کرے گا کیونکہ by default آپ کا standard policy package install ہوا رہتا ہے آپ کے firewall پہ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے internal firewall کے لئے ایک الگ policy package create کرتے ہیں اور external firewall کے لئے آپ الگ policy package create کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی requirement کے حساب سے different different firewall پہ ماندوے internal firewall پہ اگر آپ کو کوئی rule create کرنا ہے تو آپ single management پہ internal firewall کے لئے different rule create کر سکتے ہیں separate rule create کر سکتے ہیں اور external کے لئے separate rule create کر سکتے ہیں تو اس کے لئے solution ہوتا ہے policy package سو میں وہ آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کیسے policy package create کیا جاتا ہے ابھی ہمارا policy package standard ہے میں نیا policy package create کرتا ہوں let's suppose جو ہمارا policy package standard ہے یہ ہماری internal network کے لئے ہے تو internal network میں میں نے 1,2,3,4 rules create کریں اب میں اپنے external network کے لئے policy package create کرتا ہوں لیکن یاد رہے external network کے لئے اگر میں policy package create کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک اور الگ separate firewall ہونی چاہیے تو ابھی ہمارے پاس single firewall ہے میں یہاں پر show کرتا ہوں کی کیسے policy package کو create کیا جاتا ہے so file میں جاتا ہوں میں new you have asked to create a new policy package in order to proceed with the operation you must first save all the changes you made in this session so اگر آپ نیا policy package create کرنے جا رہے ہیں تو یہ بولتا ہے کہ آپ کا جو current policy package is standard اس میں اگر آپ نے کوئی changes کیا ہے تو اس کو آپ save کر لیجئے otherwise وہ lost ہو جائے گا so ابھی ہم نے کوئی changes نہیں کیا ہے تو اب ہم آگے process کرتے ہیں okay so policy package میں میں اپنے external network کے لئے بنا رہا ہوں external network کے لئے میں میں policy package بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں اس میں firewall address translation اور application and url filtering blade میں activate کروں مجھے threat prevention اور qs کی اگر جروت ہوگی تو میں انہیں چیک کروں گا otherwise میں uncheck کروں گا okay so میں okay کرتا ہوں اب میرے سامنے external firewall کا جو policy package ہے وہ open ہو جائے گا تو یہ میرے سامنے open ہو گیا اب میں اپنے external network کے according میرے پاس جو بھی requirement آئے گی مجھے جو بھی rule create کرنا ہوگا میں اس کے according یہاں پہ rule create کروں گا اور جب میں policy push کروں گا install کروں گا یہاں سے تو یہاں پہ تو ہمارے پاس only single gateway attest ہے اگر ہمارے پاس اگر میں gateway 1 کو internal assume کروں اور gateway 2 کو external assume کروں تو میں اسے uncheck کر کے اسے check کروں گا اور then policy push کروں گا تو وہ میرے external gateway پہ policy push ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم single management سے دو different network کو handle کر سکتے ہیں تو یہ solution کہلاتا آپ کا policy package تو بہرحال میں اپنے standard policy package کو پہلے open کر لیتا ہوں open کرنے کے لیے فائل میں جا کے open میں جا کے then ok and then standard کو میں select کرتا ہوں and then open so میرا standard پہ جائے گا so ہم اس طریقے سے change کر سکتے ہیں single management سے مجھے کس external پہ کرنا ہے so وہ آپ کی requirement پہ depend کرتا ہے so policy package کے بارے میں دوستو ہم الگ سے lab کریں گے اپنے upcoming lecture میں اگر آپ کو یہاں پہ confusion ہو رہا ہے تو آپ اسے ابھی ملکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آگے کریں گے تو آپ کا clear ہو جائے گا so بہرحال پہلے میں اسے delete کر دیتا ہوں جو policy package میں نے create کیا external network ok now it's fine so ہم کہا پہ تھے yes so policy name ہمارا standard ہے by default standard name سے ہمارا policy package create ہوتا ہے policy date ہم نے کب last create کیا تھا 14 کو کیا تھا policy management server کا نام کیا ہے ہمارے server کا نام management اگر آپ اپنے management server کا نام xyg کچھ بھی دیتے ہیں تو وہ name یہاں پر آپ کا reflect کرے گا action آپ کا packet accept ہو رہا ہے rule کس number سے کس rule سے آپ کا accept ہو رہا ہے تو dashboard پہ میں rule دکھانا چاہوں گا rule number 3 جو ہم نے create کیا تھا اس rule کے طرح آپ کا packet accept ہو رہا ہے تو یہاں پہ rule number دکھا رہا ہے current rule number 3 standard یہ policy package name دکھا رہا ہے rule uid یہ اپنے database میں rule کو سرچ کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا personal rule uid ہے okay so product family یہ network کے لئے use ہم کر رہے ہیں اس product کو تو یہ network family کا ہے okay information کے بارے میں اگر دیکھیں service id eco request ہم نے کیا تھا icmp type کیا تھا آپ کا eco request so دوستو جب بھی ہم icmp eco request send کرتے ہیں تو اس کا by default code ہوتا ہے icmp code 0 جو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ppt create کیا تھا اس کے لئے okay okay یہ رہا so جب بھی آپ icmp request کریں گے اور آپ کو reply کرنا پڑتا ہے جیسے میں اپنے pc سے میں اپنے remote pc کو پنگ کر رہا تھا تو میں نے پنگ کیا جب gateway سے reply آیا آپ کا inbound connection بنا gateway سے تو آپ کے eco reply کو code دیا جاتا ہے 0 تو یہ type 0 میں آتا ہے آپ کا eco reply eco request یہ 0 type میں آتا ہے تو اسی لئے ہمارے یہاں پہ eco type sorry icmp code 0 دکھا دیا جاتا icmp type 8 کیوں ہے icmp type 8 اس لئے ہے کیونکہ جو type کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے 0 سے لے کر 7 تک ہمارے 8 bit transfer ہوتے ہیں تو اگر ہم 8 bit data کو لے کر اگر ہم ping کرتے ہیں یا icmp request send کرتے ہیں تو یہ icmp type 8 bit آتا ہے اور icmp code ہمارا جب بھی ہم request کرتے ہیں eco request کرتے ہیں تو ہمارا icmp code ہمیشہ 0 ہوتا ہے اوکے سو آگے بڑھتے ہیں سو دوستو ہم نے اس packet کو on کر کے دیکھ لیا کی کیسے normal اگر ہم کوئی request generate کرتے ہیں traffic ہمارا پاس ہوتا ہے تو کیسے ہم اس log کو read کرتے ہیں سو اسی طرح اگر آپ single traffic چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے traffic کو چیک کر سکتے ہیں firewall blade کے traffic کو چیک کرنا ہے تو firewall blade کے اندر جائیے firewall پر کلک کیجئے یہاں پر سارا firewall traffic show کرے گا اور اگر آپ ipv6 کا traffic دیکھنا ہے تو آپ اس پہ ڈبل کلک کیجئے ipv6 کا لیکن current جو ہمارا lab ہم نے setup ipv6 ہم نے configure نہیں کیا ہے نہ ہم نے voice over ip configure کیا نہ ی ڈی 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 چیزوں کے بارے میں پڑھنے کے لیے میں آپ کو لے چلتا موڈ پہ دوستو ڈی موڈ چیک پوئنٹ کے موڈ ہوتا ہے جس میں آپ چیک پوئنٹ میں کیا کیا ہیں کیا ہم create کر سکتے کیسے لیب setup کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں so میں open کرتا ہوں ڈی سو یہاں پہ میں ڈی موڈ کو چیک کروں گا اس میں آپ کو نہ یوزر نیم انٹر کرنا نہ پاسور یہ ڈیریک لی آپ کا on ہو جاتا ہے اور میں ڈی سو کو کلوز کر دیتا ہوں سو اب ڈی موڈ پہ ہم آگے ہیں تو میں وی ام پہ جو اپنی ہماری لی کرنٹ رن ہو رہی میں اسے کلوز کر دیتا ہوں تا کی سو دوستو ڈی موڈ کا یہ سکرین ہمارے سامنے open ہو چکا ہے دیس بور open ہو چکا ہے تو ڈی موڈ بور گیٹویز آپ نے ایڈ کی ہو ہیں ڈی موڈ میں اوکی اور یہ ان کا through put اور concurrent connection کی بات کریں تو concurrent connection جو آپ پر سیکنڈ کریئیٹ ہوتا ہے کتنے یوزر آپ کے گیٹوی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں پر سیکنڈ آپ کے سیسن آپ کے گیٹوی کے ساتھ کریئیٹ کنیکٹیڈ کتنے آپ کے گیٹوی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اور through put کی اگر ہم بات کریں تو یہ پر سیکنڈ ان اور آؤٹ کا ریشیو ہوتا ہے کہ آپ کتنا ہے اور آؤٹ کتنا دونوں کا ریشیو آپ کا through پوٹ کہلاتا ہے اوکی اوکی اور اس میں آپ کے ٹرانسپر ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے پیکٹ پر سیکنڈ کتنے ٹرانسپر یہاں پہ دکھا رہا ہے اوکی سو ہم یہاں پہ دیکھیں تو چیک پوئنٹ کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے لگ بر ایم ڈی ایس ڈی ایس سے لے سارے گیٹویز اور لیپ کمپلیٹ سیٹ اپ یہاں پہ تنگیار کیا ہے یہاں پہ بی ایس ایک سن رن کیا ہوا ہے اوکی اندر یہ ملٹیپل منیجمنٹ انہوں نے یہاں پہ ایڈ کیا ایم ڈی ایس بھی ان کا رن ہو رہا رہا سو ان چیزوں پہ ہم بعد میں فوکس کریں گے فیلال ہم اپنے ٹریکر پہ آتے ہیں ڈی موڈ پہ ہم ٹریکر کے بارے میں لگ دیکھ نا تھا فٹا فٹ ہم ٹریک اوبر ویو لیتے ٹریکر کا اوکی سو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ایس ایپ ریک ایس ایپ 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 سب کچھ یہاں پہ لوگ دکھ رہا آپ جیسے جنوین آپ کرنٹ نیٹ ورک پہ یہ ٹریک آپ پاس ہو رہا ہو سو لگ ایسے دکھا رہا ہے اور یہ ویپ ایپ 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 پہ دکھا رہا ہے کہ آپ پہ دکھا رہا ہے اور یہ آپ پالسی پکیج ویپ میں سیکیورٹی پکیج آپ نے یوز کیا ہے اور یہ ڈیسنیشن کی آئی ڈی اور سورس ڈیسنیشن یہ دکھا رہا ہے سو ایسے آپ کو سارے لگ یہاں پہ دکھائے گا ڈیمو موڈ پہ اوکی سو اب ون ٹو ون ہم چلتے ایپ 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 میں کلک کرتا ہوں یہ آپ کو یپ ایپ ایپ جی رہا اب ایپ 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 ب spoon ایپ ون سی ایپ اللہ ایپ 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 لیٹس اپور ایرک وائی نام کے بندے نے کچھ ٹرائے کیا تھا اوپن کرنے کا اور یہ جو ہے بلوک کیا گیا میسٹی کٹیگری یہ پی ٹو پی فائل شیئرنگ کٹیگری کے اندر بلوک ہوا ہے سو یہ ساری چیزیں دوستو آپ ڈیمو موڈ رن کیجئے گا اور آپ دیکھ لیجئے گا باقی یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے اپنے اپکمنگ لیکچرز میں سو بیسیک اوپر ویوٹ ٹریکر کا یہی ہے کہ آپ یہاں پہ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں اور تھریٹ پروینشن کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا تھریٹ پروینشن دوستو سینڈ باکس چیک پوینٹ کا ایک سولوشن ہے اس میں آپ کے ملٹیپل ورچول مسین ہوتے ہیں یعنی لیٹس اپوچ کی میں آپ کو ایک ایم پی تری سانگ سینڈ کرتا ہوں یا میں کسی یوزر کو ایک ایم پی تری سانگ سینڈ کرتا ہوں اور اس کے بھیتر میں وائرس انسرٹ کر کے اسے سینڈ کرتا ہوں اگر وہ ایم پی تری سانگ آئی پی ایس کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے سگنیچر میچ کرتا ہے بہت اگر ایم پی تری سانگ کے اندر ہی میں نے وائرس ڈالایا تو وہ ڈیڈیکٹ نہیں کر پاتا ہے وہ اسے یوزر ٹک فارورڈ کر دے گا سو سینڈ باکس کیا کرتا ہے کہ جب بھی اسے کوئی اٹیجمنٹ ریسیب ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنے ورچول جو آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں اس کے اندر اس پہ رن کر کے دیکھتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے اندر رن کرنے کے بعد وہ اس اٹیجمنٹ کا بیہیوئر دیکھتا ہے جب اسے بیہیوئر ایب نارمل لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس میں میلیشیس یا وائرس ہے تو وہ اسے بلوک کرتا ہے اور یوزر کو انفارم کرتا ہے اگر اسے وہ ایم پی تری سانگ ویڈیو کوئی بھی اٹیجمنٹ ہو وہ نارمل لگتا ہے تو وہ یوزر تک فوروڈ کرتا ہے ادر وائز وہ بلوک کرتا ہے یہ کافی ایڈوانس ٹیکنیک ہے ایسی آپ سارے لوگس کو دیکھ لیجئے گا یہاں پہ ڈیمو موڈ پہ رن کر کے آج کے لیکچر میں دوستو اتنا ہی آگے ہم پڑھیں گے سمارٹ ویو مانیٹر کے بارے میں سمارٹ ویو مانیٹر کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور سیم رول جو کافی ایپورٹینٹ رول ہے اسے کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے سو نیکس لیکچر میں دیکھیں گے سمارٹ ویو مانیٹر کا ہے سو تھانک یو